بھی آپ کو بلاول ہاؤسلہ ہال یہ چلتے ہیں جہاں پر بلاول بھٹو زرداری اس وقت ورکرز کنونشن سے کتاب کرتے ہیں ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان تھا وہ کافی دیر سے نون لینگ ایکشن پلان نون لینگ ایکشن پلان کا نام دیا گیا تھا اس لئے ہمارا جو انسٹیوشن ہے اس کو سمباننے ہمارا انٹیئر منسٹری وہ ناکام ہوا ہے وہ سیاسی فائدہ اٹھا رہا تھا ہمارا نیشنل کاؤنٹر ٹیوریزم پولیسی سے جہاں وہ ہمارا گھر میں ہو کراچی میں ہو جہاں دیشت گردوں سے لڑنے کے علاوہ یہ لوگ سیاسی مخالف پر زیادہ ضر دے رہے ہیں چاہاں وہ ڈاکٹر آسیم ہو یا دوسرے سیاسی پارٹی سے ہو یا میرا دوسرے پارٹی ورکرز ہے جو کافی ہے جن پر سیاسی ہمارے حکومت میں نواز شریف کے پیجور حکومت میں اس انٹیئر منسٹر نے ہمارا انسٹیوشن ہمارا رول آف لوگ کو ابیوس کر کے ابیوس کر کے ہماری جمہوری لوگوں جمہوری پارٹی سے جو سب سے پہلے کہہ رہے تھے کہ لڑو 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 دیشت گردوں سے لڑو جو دیشت گردوں کے جو یار ہے غدار ہے غدار ہے ان میں تو یہ حمد نہیں تھا یہ غیرت مند انٹیئر منسٹر یہ اتنا بہادر بھی نہیں تھا جب وہ جب حکم اللہ مسود حکوریور مسود مرا تھا وہ آنسی بہا رہے تھے اس کا کام تھا اس ملک کو بچانے کے لئے آپ کے خاندان کو بچانے کے لئے آپ کے بچوں کو بچانے کے لئے ہمارے عورتیں ہمارے ماں کو بچانے کے لئے وہ کیا کر رہا تھا ڈاکٹر آسم کو پک رہا تھا ڈاکٹر آسم کے پیچھے ایان علی سے کے پیچھے جو بھی اس کا جی چاہتا ہے ان کے پیچھے چل رہا تھا اور کیا ہوا تھا آپ کا گلگت بلتستان کے الیکشن میں کیا ہوا تھا اور اس کے علاوہ کیا ہوا تھا گلگت بلتستان کا جو الیکشن تھا اس نے نون لیگ کا این آر او ایکسپوز کر دیا تھا نون لیگ ناکام لیگ کا این آر او دیشت گردوں کے ساتھ وہ آج تک امیر اور مومنین بننے چاہتے ہیں وہ آج تک اپنے جو ڈاری ہے وہ اندر چھپا رہے ہیں اندر چھپا رہے ہیں ان کے بڑے بڑے پیٹوں میں چھپا رہے ہیں تو اس ہمارا جاہاں ہمارا جاہاں ہمارا جاہاں جاہاں ہے جاہاں جاہاں ہے جاہاں جب ہمارا national action plan implement ہونا چاہے تھا ہمارا انٹیریر منسٹر انفینیر منسٹر وہ ہمارا دیشت گردی کے قانون استعمال کر رہے ہیں تھے نون لی کے سیاسی مخالف جو تھے گلگت بلتستان ان کے خلاف ان کے خلاف انہوں نے اپنے این آر او کے تحت دیشت گردوں کو کھرے کے تھے الیکشن میں اپنا ورٹ آتنے کے لئے اس لئے وہ جانتے ہیں کہ دیشت گردوں اگر لگتے ہیں کس کے بورٹ آتنے ہیں ایکسٹریمسٹ دونوں طرح سے کھڑے کے ایکسٹریمسٹ کھڑے کے ہمارے ہمارے بورٹ آتنے کے لئے ایکسٹریمسٹ کھڑے کے دونوں طرح ایکسٹریمسٹ ہم نے سب مل کر اس کو مقابلہ کرنا ہے میں کسی سیاسی وجہ سے یہ نہیں کہتا ہوں نون لی جب دیشت گردی پر بات کرتا ہے وہ سیاسی وجہ سے کرتے ہیں وہ سرچتے ہیں ہاں میں ضرب عزب اور نیشنل ایکشن پلان کو ایک پی آر سٹنٹ مناؤں گا اور میں چودری نصار وزیراعظم بن سکتا ہوں میں میاں محمد نواز شریف تو ابھی تو یہ میرا آخری ٹرم ہے میں نے اگلا جو بندہ ہے اس کو پیار کرنا ہے تو اس کا فائدہ اتھا رہے دیش تردوں سے نہیں لگ رہے ہیں صرف ہمارے بچارے جوان لگ رہے ہیں صرف ہمارے پچارے غریب پولیس لگ رہے ہیں صرف آپ اور میں لگ رہے ہیں صرف شہید محترمہ بن عزبتو کا فاندان اور شہید محترمہ بن عزبتو کا پاٹی لگ رہے ہیں باقی سب سیاست کر رہے ہیں ہمارے لاشے پر سیاست کر رہے ہیں کیا آپ ان کو یہ اجازت دیں گے جب بلاول واپس آیا ہے اور بلاول کو انسان آپ نے دل بانا ہے تو اگر ہمارا چار مطالبہ یہ لوگ نہیں مانتے اور میں ستائیس ڈسیمبر کو کول دیتا ہوں تو کیا گلگت میرے ساتھ کھڑا ہوگا کیا بلدستان میرے ساتھ کھڑا ہوگا کیا گلگت میرے ساتھ کھڑا ہوگا کیا سردو میرے ساتھ کھڑا ہوگا کیا کشمیر میرے ساتھ کھڑا ہوگا کیا خیبر پختون خواہ میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا کیا میرا وسیب میرے ساتھ کھڑا ہوگا کیا میرا دل کے دھرکن جو ترقی پسند شہر ہے جو اصل میں ترقی پسند شہروں کا شہر ہے لاہور میرے ساتھ کھڑا ہوگا یا نہیں کلاچی میرے ساتھ کھڑا ہوگا پلوچستان میرے ساتھ کوئتا میرے ساتھ گوازر میرے ساتھ تو پھر ہمین چھوٹے پوٹے کیو مین جو ادھر ادھر رہتے ہیں ان کو تو جتوا سکتے ہیں اگر ہم نے زیاد حق اگر ہم نے زیاد حق کو ہروایا اگر ہم نے ان دونوں شریف بادران کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ چار دفعہ کسی زیادہ دفعہ ہروایا اور دکھایا کہ اصل طاقت عوام کا ہے ہوتا کا ہے آپ کا زیادہ طاقت ہے ہم آپ کو آسانی سے ہرانے ایک سرٹاری سینب کو ہروایا ہروایا اس کا پیارا پیارا وردی کو اچھا اس نے اتارا اس نے دکھایا پورا ملک کو دکھایا کہ میں غدار ہوں میں طاقت میں پیچھے میں سیاست میں پیچھے چل رہا ہوں میں اپنا فوج کا خیال نہیں رکھ رہا ہوں ہم نے اس کو ہروایا 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 زلطاری صاحب نے ہروایا پاکستان بیپرز پارٹی کے چیئمن بلاول بھٹو زرداری یوم تاسیز کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ایک بار پھر سے انہوں نے حکمران جماعت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ان کا یہ کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلین بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے